اردو سے عربیق سکھنے کے لیے جاوید احمد ٹاکس کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ مرحبا خوش آمدید ویلکم میں آپ سب کو اپنے چینل کے اوپر خوش آمدید کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر عربی جملے اردو اور انگلیش میں میں آپ کو سکھاؤں گا عربی جملے بھی ہوں گے اور ان کے الفاظ بھی ہوں گے ہمیشہ کی طرح جیسے کہ آپ جانتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اندر جانے کا راستہ اندر جانے کا راستہ کو کہتے ہیں عربیق میں المدخل انگلیش میں کہتے ہیں the entrance اندر جانے کا راستہ کہاں ہے when المدخل when المدخل in english where is the entrance کیا پار کے اندر جانا مفت ہے کیا پار کے اندر جانا مفت ہے حل دخول الحديکہ مجانا حل دخول الحديکہ مجانا in english میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں انا عتشان انا عتشان in english i am thirsty this is for male یہ آدمی کے لئے بولا جا سکتا ہے انا عتشان ٹھیک ہے آدمی کے لئے اور اگر کسی لڑکی نے عورت نے بولنا ہے میں پیاسی ہوں میں پیاسی ہوں انا عتشان انا عتشان in english i am thirsty as well same in english this is for female this previous one for male کھانا تیار ہے کھانا تیار ہے التعام جاہز التعام جاہز in english the food is ready کیا تمہیں روٹی چاہیے کیا تمہیں روٹی چاہیے حل تبغہ الخبس حل تبغہ الخبس in english do you want bread میں نے ابھی کھانا ختم کیا میں نے ابھی کھانا ختم کیا انا الہین خلست آکل انا الہین خلست آکل in english i just finished eating میرا پیٹ بھر چکا ہے میرا پیٹ بھر چکا ہے أنا شعبان أنا شعبان in english i am full میرا انتزار کرنا میرا انتزار کرنا انتزارني انتزارني in english wait for me یہ ایک درجن کی قیمت ہے یہ ایک درجن کی قیمت ہے حادہ سعر الدستہ یہ ایک درجن کی قیمت ہے in english this price is a dozen yeah this price is for a dozen پورے بندل کی قیمت کیا ہے پورے بندل کی قیمت کیا ہے کام السعر الربتہ کامل کام السعر الربتہ کامل کامل یا کامل کامل for full فل بندل how much for فل بندل یہ درجن کی قیمت ہے یہ درجن کی قیمت ہے حادہ سعر جملا حادہ سعر جملا in english this price is for wholesale میں تھگیا ہوں میں تھگیا ہوں انا تعبان میں تھگیا ہوں in english i am tired میں تھگ گئی ہوں میں تھگ گئی ہوں female کیسے بولیں گی انا تعبان انا تعبان میں تھگ گئی ہوں this is for female english i am tired as well same ہے اس کا english میں i am tired this is for female انا تعبان کیا یہ شاہی محل ہے کیا یہ شاہی محل ہے حال هذا گسر الملکی in english is this a royal palace is this a royal palace DOUر حڑ جاؤ دور حڑ جاؤ ूبعد ूبعد دور حڑ جاؤ in english get away سامان بندرگاہ پہ ہے یا بندرگاہ پر ہے یا بندرگاہ میں ہے سامان بندرگاہ میں ہے البدعہ فی المنا البدعہ فی المنا In English The goods are in the port The goods are in the port کچھ بھی کہہ سکتے ہیں Line مصروف ہے آگے سے line مصروف ہے تو اس کو کیسے کہیں گے الخط مشغول مشغول ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں مشغول ہے مشغول کہتے ہیں ہربیق میں الخط کہتے ہیں line کو ٹھیک ہے الخط یعنی line الخط مشغول line busy ہے The line is busy وہ کس وقت واپس آئے گا وہ کس وقت واپس آئے گا متا یرجعو متا یرجعو یا متا ہوا متا یرجعو ہوا لگا سکتے ہیں یا یرجعو اوپر پیش لگا دی ہے اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھا رہی تو آپ پہلے ہوا لگا بھی سکتے ہیں ہوا متا یرجعو یا متا یرجعو ٹھیک ہے یرجعو یرجعو عین کے اوپر پیش لگا دی ہے متا یرجعو وہ کب آئے گا ٹھیک ہے When he will come back کیا مجھے کوئی ملنے آیا کیا مجھے کوئی ملنے آیا آیا تھا یا آیا حل جا آہد لزیارتی حل جا آہد لزیارتی In English Did anyone visit me? Did anyone visit me? ابھی سلسلہ شروع ہونے لگا ہے Question Answer سوالات جوابات کا پہلے سب سے پہلے جو سوالات ہیں یہ کرنے والی ہے ہماری بہن انسا انسا شیخ یہ ان کا نام ہے ان کے سوالات ہیں یہ والے جواب سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ان کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں سب سے جو پہلا سوال ہے ان کا ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ مت کرنا ہرگز نہیں یہ مت کرنا ابدا لا تسوی کذا ابدا لا تسوی کذا In English Don't do this ever کبھی نہیں کرنا ٹھیک ہے Don't do this ever رابطے میں رہنا کیونکہ مجھے جانا ہے خلینا علا تواصل اشان انا روح In English Stay in contact because I have to go Number 3 مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے ایسا نہیں لگتا ما عد گد مجھے ایسا نہیں لگتا In English I don't think so I don't think so Number 4 میرا یہ مطلب نہیں ہے میرا یہ مطلب نہیں ہے ما عقصد بی حادہ میرا یہ مطلب نہیں ہے In English I don't mean this I don't mean by this I don't mean this Number 5 جیسے آپ کی مرضی یہ جو ورڈ ہے یہ میں اپنے ٹک ٹک کے اوپر بھی کافی بتا چکا ہوں اور یہ اسی لفظ کی ویڈیو ٹک ٹک کے اوپر کافی فیمیس ہو گئی تھی بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھ چکے ہیں تقریبا میرے خیال سے کوئی پانچ سات لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں اسی لفظ کی ویڈیو کو لیکن میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں جیسے آپ کی مرضی کو کہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں مزاج اور چیز ہے مرضی اور چیز ہے مزاج اور مرضی آپ کو بھی باتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے ویسے کہتے ہیں انت مزاج انت مزاج یہ اور چیز ہے لیکن صحیح طریقے سے یہ لفظ ہے اس کو کہتے ہیں عالا کیفک عالا کیفک یعنی جیسے آپ کی مرضی in English as your wish as your wish number six کبھی دیکھا نہ سنا کبھی دیکھا نہ سنا اس کو کہیں گے ما شفت ولا سمعت ما شفت ولا سمعت کبھی دیکھا نہ سنا in English I never seen or heard seven بارش ہونے کا امکان ہے حالانکہ بارشیں یہاں پہ بہت کام ہوتی ہیں سعودیہ میں عرب میں زیادہ بہت کام ہوتی ہیں تو بارش ہونے کا امکان ہے اللہ کرے ہو جائے تو اس کو کیسے کہیں گے شکل ہا بتمتر یہ لوکل ڈائیالک حجازی ڈائیالک میں ایسے بولتے ہیں شکل ہا لگتا ہے شکل ایسے لگتا ہے بتمتر جیسے بارش ہونے والی ہے شکل ہا بتمتر جیسے لگتا ہے جیسے بارش ہونے والی ہے یا بارش ہونے کا امکان ہے it is likely to rain it is likely to rain نمبر ایٹ اور انکا لاس سوال ہے آئندہ نہیں کروں گی آئندہ نہیں کروں گی اس کو بولیں گے مَا رَحْ سَوِّحَ مَرَثَانِيَا عَبَد عَبَد یا عَبَدًا دوبارہ نہیں کروں گی in english i will never do this again i will never do this again آگے ایک اور بھائی ہیں ان کا سوال ہے ان کا نام ہے general knowledge کے نام سے channel جو نام وہاں پہ آتا ہے وہی میں پک کرتا ہوں تو انہوں نے پوچھا ہے وہاں وہاں کو arabic میں کیا کہتے ہیں وہاں ہناک ٹھیک ہے ہناک یعنی وہاں انگلیش میں دیر ہناک کہتے ہیں کچھ لوگ اصل میں pronunciation کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لہجے کا ہر لہجے کا تھوڑا different ہوتا ہے کچھ ہناک کہتے ہیں کچھ ہناک کہتے ہیں کچھ ہناک کہتے ہیں ٹھیک ہے ہناک یا ہناک کہہ سکتے ہیں وہاں کو دیر اب ہم اس کا ان کو جملہ بھی بنا کر دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہاں جو آپ نے پوچھا ہے عربی کا ہناک اس کو استعمال کیسے کرنا ہے فرض کریں آپ نے کہنا ہے گاڑی وہاں کھڑی ہے گاڑی وہاں کھڑی ہے اس کو کہیں گے السیارہ واغف ہناک السیارہ واغف ہناک گاڑی وہاں کھڑی ہے دکار اس پارکڈ دیر دکار اس پارکڈ دیر دوسرے ایک بھائی ہے محمد حمدان محمد حمدان ان کے پوچھا ہے آئندہ کو عربی میں کہتے ہیں آئندہ حالانکہ میں کچھ بتا بھی چکھوں پیچھے جملے میں لیکن ان کا سوال ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے ان کو جواب دینا آئندہ کو کہتے ہیں آئندہ کو کہتے ہیں مرہ ثانیہ ٹھیک ہے المرہ ثانیہ بھی کہتے ہیں مرہ تل اخرہ بھی کہتے ہیں مرہ تل اخرہ ہوتا ہے ٹرائی اگین میں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے ویڈیو سے ویڈیو بناوں گا لیکن یہاں پہ جو ہے ڈائیالک کی بات کر رہے ہیں سپیکنگ عربی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہاں پہ میں وہ ہی بتاؤں گا جو یہاں پہ بولا جاتا ہے سعودیہ میں یا عرب کنٹریہ میں جو بولا جاتا ہے جنرل سپیکنگ میں جو آتا ہے وہ ہی بتاؤں گا مرہ ثانیہ یعنی دوبارہ آئندہ ٹھیک ہے اس کو کہیں گے نیکس ٹائم یا اگین اگین یا نیکس ٹائم اس کے اوپر بھی ہم ایک جملہ بنا لیتے ہیں آئندہ میں فون نہیں کروں گا آئندہ میں فون نہیں کروں گا اس کو کیسے کہیں گے انا ما اتسل مرہ ثانیا انا ما اتسل مرہ ثانیا انا ما اتسل مرہ ثانیا آئندہ میں فون نہیں کروں گا انگلیس میں کہیں گے اس کو I will not call again I will not call again تو دوستو میں آپ سب کا آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے میت کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں آپ کے تعاون کا تو میں جیسے بول رہا ہوں آپ کو بھی یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے بھی کسی کو کہنا ہو شکر گزار ہوں آپ کے تعاون کا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں شاکرین و مقدرین حسن تعاونکم معانا شاکرین و مقدرین حسن تعاونکم معائی معائی میرے ساتھ معانا ہمارے ساتھ اگر زیادہ لوگوں کے ساتھ کسی نے تعاون کیا ہے تو زیادہ آپ کے پیچھے لوگ ہیں آپ ان کی طرف سے یعنی پریزنٹ کر رہے ہو شکر ادا کر رہے ہو کسی بندے کا کہ آپ نے ہمارا بہت ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں تو آپ کہیں گے شاکرین و مقدرین حسن تعاونکم معانا یہاں پہ میں کہوں گا شاکرین و مقدرین حسن تعاونکم معائی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہو اور میری ویڈیو کے اوپر اتنے اچھی طریقے سے مجھے کمیٹس کرتے ہو بہت بہت میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اس کو انگلیش میں کہیں گے thanks and appreciated your cooperation with me thanks and appreciated your cooperation with me تو اگر آپ کو جو ہے یہ چینل کے اوپر نہیں پتا چل رہا چینل کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے موبائل میں جانا ہے سب سے پہلے تو موبائل میں آپ نے اپنا اوپن کر لینا ہے یوٹیوب اور وہاں پہ سرچ میں جا کے آپ نے لکھنا ہے جاوید احمد ٹاکس ٹھیک ہے جیسے میں لکھ رہا ہوں اسی طرح آپ نے لکھ کے آپ نے سرچ کرنا ہے اور آپ وہاں پہ سیدھے چلے جائیں گے میرے چینل کے اوپر یہاں پہ آپ چینل کے اوپر جا کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آئیکن کو بھی all پہ کلک کر دیں داکہ آپ کے پاس اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں اور اس کے علاوہ آپ مجھے سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب فیس بک ٹک ٹاک انسٹاگرام ٹویٹر اور گوگل کے اوپر بھی آپ مجھے سرچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ وہاں سے بھی میرے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سلام علیکم رحمت اللہ